جہانگیر ترین میں اجلاس طلب کر لیا ہے اور اجلاس میں ملکی سیاست جہانگیر ترین کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا آئندہ کا لاحے عمل تیار کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی اور آئینی آپشن کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور سینئر قیادت میں بابر اوان، فواد چودری، نیم بخاری، چودری سرور، فردوشت آشک اوان اور علیم خان سمیت شاہ محمود کریشی جو ہے وہ شامل ہیں یاسی ماشمی گزشتہ روز دیکھنے میں آیا تھا کافی اپسٹ ہوا تھا کہ جہانگیر ترین کو نا اہل قرار دے دیا گیا تھا دیکھنے میں آیا تھا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مران خان نے جب بھی کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ جہانگیر ترین کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے کیا آج اس اہم اجلاس میں جہانگیر ترین خود بھی شریک ہوں گے یا نہیں آج جی بالکل آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی اور سینئر لیڈرشپ نے آج جو اجلاس طلب کیا ہے اس کا مین اجنڈا جو ہے وہ ایک تو ملکی سیاست ہے دوسرا جہانگیر ترین کے حوالے سے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا جائے گا اور بقیادہ طور پر ایک قانونی اور آئینی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے اور وہ اس اجلاس میں شامل ہوں گے اور اس فیصلے کے جائزہ لیا جائے گا اور آئینی اور قانونی آپشن جو ہے ان کو استعمال کیا جائے گا اور ریویو میں جائے جائے گا ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کا اجلاس طرف اور صرف جو ہے یہ کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو ہے کور کمیٹی نے طلب کیا ہے جی یاسین آشمی اپ ڈیٹ کیجئے گا تحریک انصاف کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے باقاعدہ آغاز کب ہوگا اس اجلاس کا اجیب بلکل دو بجے کے قریب جو ہے بنی گالا میں باقاعدہ اس اجلاس کا جو ہے وہ آغاز ہوگا اور اس کی صدارت جو ہے تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کریں گے اور تمام سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں موجود ہوگی میں دوبارہ آپ کو براتیتا ہوں جس میں علیم خان فردوس عاشق اوان چودری سرور نعین بخاری فواد چودری بابر اوان کے علاوہ شام امود قصوری اور جہانگیر ترین بھی اس میں شامل ہوں گے جی ٹکی بہت شکریہ بیوری چیف اسلام آباد یاسین حاشم یا